ای نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارالاق رحمان بھارتی جنتہ پارٹی کے قدعور سانسد شانتی دھاریوال نے اب سیدھے طور پر شوک گیلوت کی ستہ کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے دیسل ان کے دوارہ کئی گمبھیر مدوں کو لے کر سوال داگے جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پردیش میں شوک گیلوت کی سرکار جب سے آئی ہے قانون وستہ سے لے کر کے کئی بڑے مدوں پر ان کی پکڑ بلکل بھی نصر نہیں آ رہی ہے اس طور سے جو ہے انہوں نے ان کا ورود کیا اور ساتھی یہ بھی کہا کہ ورانگ ناؤں والے مدوں پر اگر اشوک گیلوت کی سرکار کوئی فیصلہ نہیں لیتی تو ظاہر تھی بات ہے کہ اس کو لے کر کے ورود جو ہے وہ اور تیز کیا جا سکتا ہے اور ایسے سمیہ پر جبکہ پردیش میں ویدان سوا چناؤ نزدیک ہے شانتی دھاری وال کا اس طریقے سے کھل کر کے اشوک گیلوت سرکار کے خلاف بین بازی کرنا یہ ان کے لیے اچھے سنکیت نہیں ہے فیلال اس کو لکھر کے یہی کہا جا رہا ہے کہ اشوک گیلوت اس پر پوری طریقے سے اپنے پکش کو رکھ سکتے لیکن اب تک کیا گیا جو ہے پورے جو سیاسی کمہستان کو دیکھنے کے بعد اس کا انداز لگایا جائے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پوری حصیتی ہے یہ سیدھے طور پر درشاتی ہے کہ اشوک گیلوت کہیں نہ کہیں سی ایم پت کو بچانے کے لیے راجستان کی راجنیتی میں اپنے اس وقار کو کھو دیا ہے جو کہ لگتار ان کو لے کر کے جو ہے راجنیتی گلی آروم کی جاتی رہی ہے فیلال اس سمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے دو قدعور سانسد ہیں شانتی دھاری وال انہوں نے سیدھے طور پر کہہ دیا کہ سچین پائلٹ کو جو ہے اگر اپنانت کیا جا رہا ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف بھی رکھ کر سکتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے جو ہے دانا پھیکنے کی کوشش کی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سچین پائلٹ جس طریقے سے لگتار ناراض چل رہے ہیں کیا وہ واقعی جو ہے اس سمیں اپنے فیصلے کو بدلیں گے اور کیا بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو جائیں گے کانگریس پارٹی کے خلاف کیا وہ کوئی تگڑا قدم اٹھا سکتے ہیں فیلال اس کو لے کر کے ابھی بھی انتظار ہے کہ شانتی دھاری وال کے اس بیان پر کیا جواب آتا ہے اس خاص ریپورٹ میں وسط نہیں دیکھتا رہے یہ تازہ تارین خبروں کے لئے ان اکشنائن نیوز کو دھنیواد